ہائے اور ویلکم ٹو سنجیب کپور خزانہ میں کہا پھل آج آپ کے لئے لے کر آیا ہوں اڑا دال کی جلیبی کی ریسپی جی ہاں یہ اڑا دال کی جلیبی ہے میدے کی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے آپ کو بیٹر کو فرمنٹ کرنے کے لئے یعنی کہ خمیر اس کے اندر لانے کے لئے پورے ایک دن کا انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو یہ ریسپی بہت قوک ہے قوک اس لئے کیونکہ ان کمپیرزن تو ٹریڈیشنل جلیبی جلدی بن جائے گی اور سواد اس کا اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی اتنی ہی لذیذ ہوگی یہ جلیبی اور ریسپی دھیان سے دیکھنا کیونکہ میں ریسپی کے دوران آپ سے پوچھوں گا ایک سوال اگر اس سوال کا آپ نے جواب ٹھیک دیا تو لکی وینس کو مل سکتا ہے ٹاٹا سمپن کی طرف سے ایکسائٹنگ گفت ہمپر تو دیکھتے رہیے تو شروع کرتے ہیں فٹا فٹ اپنی جلیبی سب سے پہلے میں کیا کروں گا یہاں پہ میرے پاس ہے اوڑت دال تو یہ جو اوڑت دال ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ انپالش دال ہے انپالش کی وجہ سے اس کے اندر پروٹین کے ساتھ ساتھ ہائی فائیبر بھی ہے تو اس دال کو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے بھگو دیں گے تین سے لے کے چار گھنٹے کے لیے تو دال کو تین سے چار گھنٹے کے لیے ہمیں بھگونا ہے بٹ ٹائم کم ہے تو میں نے یہ سٹیپ آلیڈی کر کے رکھا ہے تو یہاں پہ یہ ہے بھیگی ہوئی دال آپ دیکھ سکتے ہو کس طریقے سے یہ پھول گئی ہے تو اس دال کو ہم کیا کریں گے اس کا بیٹر بنا کے تیار کریں گے اس کو ہم پیسیں گے بلکل باریک بلکل فائن تو دال کو میں نے ڈالا گرائنڈر کے جار میں اور کوشش کرنا کہ کم سے کم پانی کا استعمال ہو کم سے کم مویشر کا استعمال ہو کیونکہ ایک بار اگر بیٹر زیادہ پتلا ہو گیا پھر اسے گاڑھا کرنے کے لیے بہت مشکل آ جائے گی اور اس کے اندر دو سے تین چمچ پانی سو نیکس اس کے اندر میں یہاں پہ پانی کی بجائے آئٹ کروں گا یہ ہے کرڑ یعنی کی دہی تو دہی ایک چمچ بھر کے میں اس کے اندر آئٹ کروں گا اور دہی ڈالنے کے بعد اسے میں پھر سے پیسوں گا تب تک جب تک یہ بلکل باریک نہیں ہو جاتی نیکس ایل ایڈ ون سپون فل آف کرڑ اگین اور میں گراجولی اس لئے آئٹ کر رہا ہوں تاکہ اکر بیٹر پتلا ہو جائے گا پھر جلیبی بنانے میں بہت پرابلم آتی ہے تو اسی لئے ہمیشہ دھیری دھیرے کر کے ہی آپ پانی یا کرڈ آئٹ کریں کرڈ میں کرڈ اس لئے آئٹ کر رہا ہوں کیونکہ جلیبی کے اندر خٹاس ہوتی ہے وہ خٹاس آتی ہے فرمنٹیڈ یعنی کی خمیر سے اب کیونکہ ہم انسٹینٹ بنا رہے ہیں تو خمیر تو ہم کرنے ہی رہے بیٹر کا تو وہ جو خٹاس ہے وہ اس دہی سے آئے گی تو بیٹر اچھے سے پس چکا ہے آپ کو دکھا دوں اس طریقے سے لچیلا ہونا چاہیے اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں ہونا چاہیے اس طریقے سے پورنگ کنسسٹنسی کا ہونا چاہیے بس اسے میں سائٹ کر دیتا ہوں تب تک تو اس بیٹر کو میں بول میں نکال لیتا ہوں اس کو اب کیا کرنا ہے اسے ہلکا سام پھینٹیں گے پانچ سے لے کے ساتھ منٹ تک تب تک میں کیا کرتا ہوں جلی بھی بنانے کے لئے چاشنی رکھ دیتا ہوں تو چاشنی کے لیے یہاں میں ڈیپ پین کے اندر میں لوں گا دو کپ چینی اور چینی کے اندر میں ڈالوں گا دو کپ ہے تو تقریباً ڈیڑھ کپ آپ کو پانی لینا ہے اور اسے مجھے پگھلانا ہے اور یہاں پہ جو چاشنی ہے وہ کوئی ایک تار یا دو تار کی نہیں بنانی کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ گاڑی چاشنی بناو گے تو وہ اندر تک جلی بھی کے اندر فل نہیں ہوگی اور بہت زیادہ پتلی ہوگی تو جلی بھی جو ہے وہ کرسپی ہونے کے بجائے وہ سوگی ہو جائے گی تو چاشنی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے جلی بھی بنانے میں پرفیکٹ جلی بھی بنانے میں تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے تو جو چاشنی ہے وہ ایک تار جب لگ بھگ وہ آنے والی ہو بس ہمیں تب تک پکانا ہے تو پہلے اس کو میلٹ کرنے کے لیے میں نے رکھ دیا ہے اور یہاں پہ بیٹر کو تھوڑی سی مشکت کرنی پڑے گی تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی اسے مجھے اس طریقے سے گھوٹنا پڑے گا چلانا پڑے گا تب تک وہ چاشنی بھی ریڈی ہو جائے گی اچھا تو انسیڈ آف سپیچولا میں آپے ویسک کا استعمال کر رہا ہوں تاکہ یہ جلدی سے جو بیٹر ہے وہ دال کیونکہ ہیوی ہوتی ہے میدہ لائٹ ہوتا ہے تو اسے بھی لائٹ کرنے کے لیے ہمیں ہلکا سا اسے پھینٹنا پڑے گا تو ویسک کی ہیلپ سے میں اسے تین سے پانچ منٹ تک اچھے سے پھینٹوں گا اور اند میک شور کہ آپ ایک ہی دیریکشن میں پھینٹے اگر آپ اسے پھر انٹی کھلک وائز کریں گے تو جو بھی اس کے اندر ہوا بھر رہی ہوگی وہ واپس سے وہ دیفریٹ ہو جائے گی تو یہ نہیں کرنا ہے ہمیں تو نیکس چاشنی ایک بار چیک کر لیتے ہیں چینی جو ہے وہ ڈیزول ہو چکی ہے اور اگر آپ کو لگے کہ اس کے اوپر ایمپیورٹیز آ گئی ہیں جھاگ جھاگ سی آ گئی ہے تو آپ اس کے اندر ایک سے دو چمش دود ڈالیں اور اوپر سے سب کلیکٹ کر کے جو گندگی ہوگی جو ایمپیورٹیز ہوگی اس کو آپ ہٹا سکتے ہو چاشنی بلکل کرسٹل کھلیر ہو جائے گی تو یہاں پہ چینی اچھے سے ڈیزول ہو چکی ہے اب اس کے اندر میں یہاں پہ میرے پاس ہے سیفرن یعنی کی کیسر تو یہ میں کیسر ڈال دوں گا اس کے اندر کیونکہ میں یہ جلیبی بنانے کے لیے کوئی بھی کلر کا استعمال نہیں کر رہا ہوں تو جو بھی کلر آئے گا وہ کیسر سے آئے گا جو نیچرل کلر ہوگا تو بس ہمیں اسے اچھے سے اوبالنا ہے ایک تار جب یہ آنے والی ہوگی تب تک it'll take around 3 to 5 minutes تو چاشنی کو پکتے ہوئے 5 منٹ ہو گئے ہیں ایک بار اس کا ٹیسٹ کر لیا جائے تو تھوڑی سی میں چاشنی کی جو ڈراؤپ ہے وہ الگ سے پیالی کے اندر میں ڈالوں گا اور دونوں انگلیوں کے بیچ میں اس طریقے سے رکھ کے میں دیکھوں گا کہ تار جو ہے وہ بننی شروع ہوئی یا نہیں ہوئی بلکل ابھی شہد کے جیسی کنسسٹنسی ہے تار کچھ تیس سے تیس سیکنڈ یا ایک منٹ کے اندر شروع ہو جائے گی بننہ سوڑی have to be very very careful at this stage اس کو اب میں گیس جو ہے وہ بلکل لو فلیم پہ کر دوں گا اور ویدن فیو سیکنڈ جو ہے یہ بلکل پرفیٹ کنسسٹنسی کی آ جائے گی اور ایک بات آپ دھیان لکھنا چاشنی تھنڈے ہونے کے بعد اور بھی زیادہ گاڑی ہو جاتی ہے تو آپ اسے پہلے ہی بہت زیادہ گاری مت کر لیں تو بیٹر جلیبی کے لیے تیار ہو چکا ہے اور گھی میں نے یہاں پہ جی ہاں دیسی گھی میں نے یہاں پہ کڑائی کے اندر آپ کوشش کرنا کوشش کرنا ایک لیے کمپلسری جلیبی بنانے کے لیے جو بھی فلاش بوٹم ہوگا آپ کو وہلا برتن استعمال کرنا جو ہیو بوٹم ہوگا اس کے اندر جلیبی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پرفیٹ بنتی ہے تو یہاں پہ گھی میں نے گرم کرنے کے لیے رکھا ہے میڈیم ہوت ہونا چاہیے اور چاشنی میں ایک بار چیک کروں تو تار اس میں جب آپ دیکھیں گے جیسے جیسے دروپس میں وہ لاسٹ دروپسک آ رہا ہے تو تار بننا شروع ہو گیا ہے تو بس اسے اتنا ہی پکانا ہے اب اس ٹیچ کے اوپر میں اس کے اندر ڈال دوں گا زارہ سا یہاں پہ یہ الائچی کا پاوڈر اور نیبو کا رس تاکہ چینی جو ہے وہ کرسٹلائز نہ ہو اب اسے کھککلی ہم مکس کریں گے اور گیس میں بند کر دیتا ہوں اسے میں رکھتا ہوں سائیڈ پہ چاشنی ہلکی سی تھنڈی ہو جائے گی کیونکہ مجھے ہلکی سی تھنڈی چاشنی ہی چاہیے جلیبی کو اس میں ڈپ کرنے کے لیے تو یہاں پہ اب آتے ہیں ہمارے فائنل سٹیپ کے اوپر جلیبی کو فرائے کرنا سو ناؤ اس کے اندر ایک لاسٹ چیز جائے گی وہ ہے بیکنگ پاوڈر اور یہ آپ ہمیشہ انڈ میں ڈالنا جب آپ جلیبی جو ہے وہ تلنے کے لیے جا رہے ہیں بس کیونکہ ادوائز پھر کیا ہوگا بیکنگ پاوڈر کا جو اثر ہوگا وہ کم ہو جائے گا تو یہاں پہ ذرا سا اس میں جائے گا بیکنگ پاوڈر اور اسے میں ہلکے ہاتھوں سے میں مکس کر دوں گا جلیبی کے بیٹر کے اندر اب کیا کریں گے اب جلیبی بنانے کے لیے یا تو جلیبی کا کپڑا ہوتا ہے وہ استعمال کر سکتے ہو یا پھر آپ پائپنگ بیک کا استعمال کر سکتے ہو یا گھروں میں آم تور پہ جو دود کا جو پاکٹ ہوتا ہے اس کے اندر آپ فل کر کے ایک انڈ سے آپ اس کو کٹ کے باریک کٹ کے آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہو تو دیا میری آپشنز تو میں آج یوز کر رہا ہوں جلیبی کا جو تیڈیشنل جو کپڑا ہوتا ہے بنانے کا وہ تو اس طریقے سے یہاں پہ جلیبی بنانے کا میں نے کپڑا لیا ہے جو بیچ میں سے تھوڑا سا تھک ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک اس کے خول ہوتا ہے جلیبی تلنے کے لیے یہاں پہ تو اب اس کے اندر میں اپنا بیٹر فیل کروں گا پہلے سارا نہیں بس تھوڑا سا بیٹر اس میں فیل کیا اور اس کے چاروں طرف سے اس کو پکڑ کے اچھے سے پہلے اس کی ایک پوٹلی بنا لیں گے اور آپ کو اوپر سے اسے کس کے پکڑنا ہے اور اچھے سے یہ فلوری ہے بیٹر یہ نکل رہا ہے تو اب ایک بار ایک ڈراب ڈال کے گھی چیک کر لیتے ہیں تو جو گھی ہونا چاہیے وہ ایک دم سے اوپر بھی نہیں آنا چاہیے دھیرے دھیرے وہ اس کے اندر بابل سانے چاہیے تو اچھے چھوڑ ٹیٹل بیٹ ٹائم نہیں تو کیا ہوگا اگر گھی بہت زیادہ گرہ میں تو وہ نیچے بھی چپک سکتی ہے اور اگر تھنڈا ہے تو بھی وہ نہیں بنے گی تو جلیبی بناتے بناتے میں پوچھتا ہوں آپ سے آج کا سوال میں نے جو جلیبی بنای ہے وہ بنای ہے اوڑت دال کی اور اس اوڑت دال کے میں نے آپ کو کچھ کریکٹر سکس اس کی کچھ کچھ کالٹیز بتائی تھی وہ کیا ہے آپ کو وہ کالٹیز بتانی ہے اور لکی وینس کو مل سکتا ہے تاٹا سمپن کی طرف سے ایکسائٹنگ گفت ہمپر سو ایک دم سے آپ کو ایسے ہلانا نہیں ہے ہلکا سی اسے فرائے ہونے دیں اور پھر آپ آپ دیکھو گے کہ تھوڑی دیر میں کچھ سیکنڈ میں ہلکی ہلکی کرسپی ہو گئی ہے that time you have to flip it this time میں اس کو ٹرن کر دوں گا اور اسے پلٹ پلٹ کے اچھے سے مجھے جب تک یہ کرسپی نہیں ہو جاتی تب تک مجھے فرائے کرنا ہے the reason being اگر آپ اسے ابھی کرسپی نہیں کرو گے اور چاشنی میں ڈوبو دوگے اور باہر نکال کے رکھو گے تو یہ سوگی ہو جائے گی آفٹر سم ٹائم کرسپی نہیں رہے گی تو کرسپی اس کو باہر تک رکھنے کے لیے آپ کو اسے کرسپی فرائے بھی کرنا ہوگا so it's better to use اس طریقے سے چمٹا ہوگا جو traditional ہلوائی use کرتے ہیں جلیبی کو turn کرنے کے لیے it's easy اور جلیبی جو ہے وہ ٹوٹتے بھی نہیں ہیں so as you can see دھیرے دھیرے ان کے جو بابل سہے وہ کم ہو گئے ہیں فرائے ہو گئی ہے مویسٹر آلماس اڑ چکا ہے اس کا so it means یہ گولڈن کرسپی ہو گئی ہے تو میں انہیں اب نکال لیتا ہوں گھی میں سے quickly اور بینہ ٹائم ویسٹ کیے اسے فٹا فٹیے جو گنگونا جو وارم سرپ ہوگا نا چاشنی اس کے اندر میں ڈال دوں گا اچھے سے میں اسے اس میں مکس کروں گا تاکہ یہ سارا جو یہ سرپ ہے جو چاشنی ہے وہ اچھے سے اپنے اندر سوک کر لے زیادہ دیری کے لیے نہیں بس ایک منٹ کے لیے میں اس میں رکھوں گا اسی طریقے سے میں باقی بھی جلیبی بنا کر تیار کر لیتا ہوں so time to take out these جلیبی جو اچھے سے سرپ جو چاشنی ہے وہ سوک کر چکی ہیں اور یہ گرما گرم دیسی گھی کی اڑت دال کی بنی ہوئی جو جلیبیاں ہیں وہ بن کر تیار ہیں تو گرما گرم اڑت دال کی جلیبیاں بن چکی ہیں اب کیا کریں گے اس کی پلیٹنگ اور یہ تھوڑا سا میرے پاس ہے بلانچ کیا ہوا پستہ اور تھوڑا سا یہاں پہ میرے پاس ہے یہ سوکے ہوئے ڈرائے روز پیچلز just to add color تو یہ ہماری دیسی گھی میں بنی ہوئی اڑت دال کی جلیبی بن کر بلکل تیار ہے آپ بھی بنائیں میرے ساتھ فیڈبیک شیئر کریں کمنٹ کریں زیادہ سے زیادہ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک کریں اور شیئر بھی کریں اس کے ساتھ ہماری اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل سنجیب کپور خزانہ کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ملتا ہوں میں کپل آپ کو اور بھی ڈھے ساری غزب کی ریسپیز کے ساتھ تب تک کھاتے رہو کھلاتے رہو and take good care of yourself good bye ملتا ہوں میں کپور خزانہ کیا